اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام بزرگوں خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں اللہ عز وجل کا حسان اور اس کی خاص رحمت مجھ اور آپ پر یہ ہے کہ اللہ عز وجل نے ایمان کی نعمت سے مجھ اور آپ کو نوازا اور یہ بھی کہ اللہ عز وجل نے ایمان والوں کے گھر میں پیدائش کرنے کے بعد قرآن مجید کو تسلیم کرنے کی توفیق دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تسلیم کرنے کی توفیق دی دل میں کسی قسم کی بھی اگر یہ بات مرر آپ کے قرآن کی کسی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے متعلق بات ہے کہ یہ بات اسلام میں نہیں ہونی چاہیے تھی یا یہ بات ہمارے لئے آسانی والی محسوس نہیں ہو رہی ہے تب تو واضح طور پر جان لیجئے ایسا انسان کفر کے راستے پر ہے اور اگر یہ بات ہے کہ تسلیم ہے لیکن عمل کرنے کے لئے دشواری محسوس ہو رہی ہے اپنی زندگی کے حالات کو پیش کر کر یا مجبوری کا نام پیش کر کر عمل کرنے کو دشواری ہم محسوس کر رہے ہیں تب تو اللہ ما شیخ غثمین نے کہا منافقت کی علامت آ چکی ہے یا تو ایک پہلو کفر کا ہے یا تو ایک پہلو منافقت کا ہے عدیث دوستو یہی راستوں سے بچتے ہوئے نفاغ سے بچتے ہوئے کفر سے بچتے ہوئے مجھ کو اور آپ کو کوشش کرنے چاہیے اس اعتدال والے راستے کو اختیار کر لیں جس اعتدال والے راستے پر صحابہ اکرام کی جماعت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں ترہتر فرقے ہونے والے ہیں جو بہتر اپنی گمراہیوں کی وجہ سے جس میں بالقصوص عقیدے کا بگاڑ ہوگا وہ جہنم میں جانے والے ہیں لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی جو راست جنت میں داخلہ لینے والی ہیں میں اور میرے صحابہ میری حیات میں جس دین پر ہیں قیامت تک آنے والے لوگ جب تک اس دین کو تھامے رہیں گے اس اعتدال کو تھامے رہیں گے اس عقیدے کو قائم تھامے رہیں گے اس فقہ کو تھامے رہیں گے راست جنت میں داخلہ لینے والے ہیں یا ربی اس جماعت کے موقع پہ دعا ہے یا ربی ہم سب کو ہماری نسلے ہماری والدین ہماری اولاد کو ہم سب کو یا ربی بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ دے دے عدیس دوستو بات یہ ہے کہ منافقت اور کفر کے درمیان سے بچتے ہوئے ایمان کے راستے کو مجھ کو اور آپ کو پکڑنا ہے اور ایمان کی حالت اگر ہے سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی خوشحالی سمجھو ہماری زندگ میں یہ ہے کسی مندر کے گھنٹے مارنے والے ہم نہیں ہیں کسی چرچ میں گھٹنے ٹیکنے والے نہیں ہیں کسی قبر پر سٹ ٹیک کر یا تاغہ بند کر یا جو سو تالہ بند کر ہم مانگنے والے نہیں ہیں یہ اللہ کا حسان ہم پر ہے ایمان کی راہ پر اگر اللہ نے رکھ دیا ہے زندگی میں کچھ کمی پیشی دکھتی ہوگی ہمارے میں کون سا انسان ایسا نہیں ہوگا جس کی خواہشات تکمیل ہو چکی ہے حدیث میں وعدے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی قبر کی مٹھی ہی اس کی خواہشات کے مو کو بند کرنے والی ہے تب تک کو شائشات چلتے ہی رہنے والے عدیث دوستو کمی پیشی دو زندگی میں رہے گی لیکن ہماری کوشی جدو جہتی ہے زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے آڑے تیڑے ہاتھ مارو حلال حرام کی تمیز چھوڑ دو رشتداریوں کو توڑ دو اولاد کی فکر چھوڑ دو بی بی کی فکر چھوڑ دو مستقبل کی فکر چھوڑ دو یہ سوچو بس کہ زندگی خوشحال خوشحال کا کانسپٹ ہمارے سامنے یہ آ چکا ہے پیسہ ہو دولت ہو گاڑی ہو بنگلہ ہو نکلے تو اچھے کپڑے ہو لوگ وحدہ گری کرے یہ خوشحال زندگی کی علامت ہم سمجھ لئے اس میں سے کچھ باتیں ہوں گی اس کا انکار نہیں ہے لیکن خوشحال زندگی عدیث دوستو ایمان کی دولت ہے جس کو ایمان کی دولت مل گئی انہیں خوشحال زندگی کے راستے پر ہیں لیکن عدیث دوستو ہم اگر یہ تصور کر رہے زندگی خوشحال کرنے کے لئے ہماری تصور والے زندگی یہ ہے پیسے اچھے رہنا کسی کا قرضہ باقی نہیں رہنا اولاد کو دیکھے تو وہ تھنڈک ہو جانا اولاد اسکول کالیج کی پڑھائی بھی اچھی پڑھ لینا اور اچھے گھر میں شادی ہو کے ہماری بچی بھی چلے جانا سمدہوہ ایسا ملنا کہ بس پیسہ ہی پیسہ میری بیٹی کو کسی جیس کی کمی نہ ہو جائے میری بچی کے جب شادی ہو دہج مانگے بغیر میں اتنا دینے کی سطاعت میں آ جاؤں یہ میری زندگی کا سٹینڈرڈ یہ ہماری خوشحال زندگی کا سٹینڈرڈ ہم بانا رہے ہیں کھانے کو وقت پہ کھانا مل جانا ہر نیوالے پہ گوشت کی بوٹی آ جانا اور مزاج ایسا ہو گرما میں جوس ہو جاؤ سردی میں کافی ہو جاؤ جو جو چاہ رہیں ہر چیز لباز ولی میں کے کپڑے ہمارے پاس اچھے ہونا شادیوں کے کپڑے ہمارے پاس اچھے ہونا شیروانیوں کا کلیکشن ہونا کوٹ پینڈ کا کلیکشن ہونا ساریوں کا کلیکشن ہونا رسم و ریواج میں جانے کا کلیکشن ہونا ائرپورٹ جانے کے برخوں کا کلیکشن ہونا مزید عباد و رحمان آنے کے برخوں کا کلیکشن الگ ہونا چچوڑے پن کا مزاج الگ ہونا اچھائی کا مزاج الگ ہونا یہ کھیلنے کھدنے فارماز ہونا اور جو سو مزید میں عبادت بھی کر لیں گے خوشحال زندگی کا پورا تصور یہ ہے ہٹیس کو آپ standardized کرنا چاہ رہے ہیں لیکن عدیس دوست ہم یہ تصور میں اگر ہے آپ کا ایمان آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی زندگی کے جو پلانی ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کچھ disturbance ہونا ہی نہیں ناممکن بات ہے ہوتے تو رہے گا زندگی میں کچھ نہ کچھ خود آپ کی ذات سے ہوگا آپ کی نفس سے ہوتا آپ کی بیوی سے ہوتا آپ کے شہر سے ہوتا آپ کے ماں باپ سے ہوتا آپ کی اولاد سے ہوتا آپ کے پڑوسی سے ہوتا آپ کے آفیس والے سے ہوتا آپ کے دوستوں سے ہوتا آپ کے رشداروں سے ہوتا آپ کے چلنے بھننے والوں سے ہوتا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ ایسی بات آتے رہے گی کہ زندگی میں ایسے چیزوں کا سامنا کرتے رہنا پڑھیں گا اور سامنا کرتے ہوئے ایمان کے ڈگر پہ قائم رہنا یہ خوشحال زندگی کا جو سو راستہ ہے اس لیے کہ آپ تو یہ چاہ رہے میں تو کسی کو ستاروں نہیں کسی سے پوچھ کے دیکھیں آپ دوسروں کس نہ ستائیں آپ کی زبان آپ کی ہاتھ سے کتنوں کو تکلیف ہو گئی اس حدیث میں آیات کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرشان فرما مومین کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے اس کی زبان اور اس کی ہاتھ سے دوسرے مومین کو تکلیف نہیں پہنچتی یہ دیکھنے کو معمولی حدیث دیکھتی ہے دیلیں گے حدیث دوستو زندگی ٹٹول کے دیکھئے آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے کتنوں کو تکلیف ہو گئی یا کتنوں کی زبان اور کتنوں کے ہاتھوں سے آپ کو تکلیف ہو گئی لیکن پھر بھی ہم چاہ رہے ہیں خوشحال زندگی گزاریں گے زبان اور ہاتھ چلا کے بھی خوشحال زندگی ملنا ہے تو قرآن مجید میں اللہ عزوجل انسانوں کی فطرت کا تذکرہ کیا ہے میری اور آپ کی فطری مزاج کیا ہے پہلے وہ سمجھیں پھر یہ جو سکون چین چاہ رہے ہیں ہم کدھر سے بھی نہیں آنا ٹینشن تو آپ دیکھیں ٹینشن تو آتے رہنے والا ہے قرآن مجید اللہ نے اشارت فرما سورہ بقرہ کیا نمبر تیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِن قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ إِنِّي جَعِلُمْ فِي الْأَرُدِ خَلِيفَةَ اللہ عزوجل نے انسانوں کو دنیا میں بیجنے سے پہلے فریستوں سے ارد کیا اپنی بات رکھی مشورہ نہیں تھا لیکن اللہ نے اپنے فیصلے کا بتانے کا ارادہ کیا میں زمین پر نائب بھیجنے والا ہوں خلیفہ بھیجنے والا ہوں انسانوں کے لسکر کو بھیجنے والا ہوں لیکن فریستوں کے بعد انتنانی انسانی فطرت کا علم اللہ تعالیٰ دیتی تھے اس علم کی بنابر فریستے کچھ اعتراض کرے اور ہماری فطرت دیکھی آپ کبھی سکون زندگی میں آپ چاہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے ٹنشن آتے رہیں گا لیکن ایمان پر قائم رہنا ہے فریستوں نے جواب دیا فریستوں نے کہا یا ربی تیری حمد و ثنہ ہم بیان کر رہے ہیں تیری عبادت ہم بیان کر رہے ہیں یہ انسانوں کو دنیا میں کم بھیجنا چاہتا ہے یا ربی ان کی تو فطری مزاد جس کا تُو نے ہمیں علم دیا ہے وہ یہ ہے یہ تو زمین پر فساد بچانے والی خوم ہے اور خون بہنے والی خوم ہے یا ربی ان کو کیوں بیستا ہے اللہ نے کہا جن باتوں کا علم مجھے ہے وہ ان باتوں کا علم تمہیں نہیں ہے جتنا علم دیا گیا اتنی ہی بات تم کر سکتے ہو فریستے تسلیم کر لیا ربی جس بات کا تُو نے علم دیا ہم اتنی ہی بات کر سکتے ہیں زندگی خوشحال آپ چاہ رہے ہیں خاندان سے ٹینشن سمدہوے سے ٹینشن بستی والوں سے ٹینشن دوستوں سے ٹینشن کاروباری لوگوں سے ٹینشن فلاں سے ٹینشن انہیں خرزہ لے کے پھر آرہا انہیں بات کر کے پھر آرہا انہیں فلاہ کر رہا آپ چین کی زندگی چاہ رہے ہیں مگر ہو رہا نہیں آپ کی فطری مزاج میں بھی فساد ہے سامنے والے کی بھی فطری مزاج میں فساد ہے یہ فطری مزاج کی وجہ سے زندگی میں کبھی سکون نہیں آسکتا لیکن ایمان والے اپنے ایمان کو لے کر سکون کی زندگی کو دال لیں گے دنیا چاہے کچھ بھی کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مومن کے لئے دنیا خید خانے کے جیسی بات ہے اور آخرت اس کے لئے جو سو خیر خوبی والی بات ہے بل تو تم دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑے ہو یہ ہو جانا یہ ہو جانا یہ ہو جانا اور کوئی معاملہ داری آجاتی ہے مئیو سیدو فیہا کی شکل میں کوئی انسان آ جاتا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ زندگی خوشحال نہیں گودر یدید دوستو یہ فساد تو چلتے رہے گا آپ کو ایمان سمال کے چلنا ہے انٹرنیشنل لیول سے آئیے آپ گلی کے لیول تک آپ کے گھر کے اندر کے دیلان تک جھگڑے جھگڑے مئیو سیدو فیہا جب تک ایمان والے زمین پر ہے تب تک فساد مچانے والے بھی زمین پر رہیں گے آپ یاد رکھئے ان کو آپ سے دشمنی نہیں ہے آپ کے اسلام سے دشمنی ہے آپ کے قرآن سے دشمنی ہے آپ کی حدیث سے دشمنی ہے اس دین سے دشمنی جس کی ہدایت اللہ نے ہم کو دی ہے فساد کرے گا انسان قنبا ہے گا انسان ایمان کی وجہ سے ماسوم بچوں کو سیریا میں مارا گیا ایمان کی وجہ سے مسلمان مرد اور عورتوں کو عراق میں مارا گیا لیبیا میں مارا گیا فلسطین میں مارا گیا گجرات میں مارا گیا عصام میں مارا گیا حیدر آباد کی کبھی گلیوں میں کسی موقع پر مارا گیا میں یسید فیہا آپ سمجھ رہے ہیں آپ ایمان والے ہیں آرام سے گزاریں گے کفار کے بھی فساد اور کفار کے بھی قتل و غارت گری کا سامنا کر رہی ہے قوم زمانے سے اور کرنا بھی پڑے گا شاید آگے میں یسید فیہا آپ کے ساتھ قتل و غارت گری آپ کے ساتھ اتنے فساد کا معاملہ اور کبھی آپ سے یہ بھی کہہ دیں گے ٹرپل طلاق کے مسئلے میں میں یسید فیہا طلاق ایسا نہ دیا جائے میں یسید فیہا بابری مزید کے مسئلے میں آگے میں یسید فیہا نمازوں کے مسئلے میں آگے میں یسید فیہا ان کی زبان سے ایسا فساد یہ مچائیں گے کہ یہ وسیم رزویرے سے چلر یہود کے نطفوں کو پسند کرنے والے ایسے لوگوں کو اٹھا کر یہ کل سپریم کورٹ میں یہ عرضی ڈالی گئی ہے کہ قرآن مجید میں چھبیس آیتیں ایسی ہیں جس کو نکال دیا جائے یہ دہشتگردی آتنگواد اور ٹرروریزم کو پروموٹ کرنے والی آیتیں ہیں میں یسید فیہا یہ چلتے رہیں گے چیزیں ایسے یہود کے نطفے کو پسند کرنے والے بہت اٹھے رہیں گے میں یسید فیہا لیکن خبرانہ نہیں ہے ایمان کو تھام کے رن آئے ارے اچھا خاتہ چل رہا تھا ہے نارسی بن ہو گیا تھا سی ڈبل اے بن ہو گیا تھا یہ ایک نیاہ اڑ گیا ارے اٹھے رہیں گے میں یسید فیہا انسان کی فطرتیں وہ فساد مچاتا رہے گا ایمان والوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ فساد مچاتا رہے گا عدیث دوستو انٹرنیشنل ایورپر اسلام دشمن فساد مچائے گا آپ سے یہ کہہ کر کہ قرآن مجید کی چھبیس آیتوں میں دہشتگردی کی تعلیم سے نکال دیا جائے وسیم ردوی یہ آیت کاش تُو چھبیس پہ پڑھا ہے یہ ایک آیت پڑھ لیتا جہاں اللہ عزیز نے رشاہت فرمایا کہ میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِدُونَ میں اس کتاب کی حباظت کرنے والا ہوں جس کتاب کا محافظ اللہ عزبہ جل ہے دنیا کو کوئی سپریم کورٹ یا وسیم رجوی رجی چینے چپاتے کوئی قرآن کیا آیت تو کیا قرآن کے ایک زبر کو نہیں نکال سکتے سجم کے زمانے میں لکھا ہوا نہیں تھا ارے اس کتاب کا موجزہ تو یہ لکھا ہوا جب نہیں تھا تب بھی سینوں میں تھا آج لکھا ہوا ہے تب بھی سینوں کے اندر ہے مَا يُسِّدُ فِيهَا فساد مچانے والے فساد مچاتے رہیں گے تم ایمان کے ساتھ کام لوں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِدُونَ اللہ نے افاظت کا اعلان کر دیا محافظ ہے اور اس مسجد عباد الرحمن کے ممبر سے میں قرار کر رہوں فتوانے دیروں میں قرار کر رہوں کہ وسیم رزوی آج اسلام سے مکمل دور پر خارج ہو چکا ہے خارج ہے اسلام سے انہیں اس کی اب سب بن گئی مرزا غلامہ میمت قادیانی جس سب میں ہے اسی سب میں میری نظر میں وسیم رزوی بھی آج سے ہے جو قرآن مجید کی چھپیس آیتوں کو نکالنے کی بات کا یہ جس باپ دادا سے آرہا شیعہوں کے پلوں سے ان کا تو عقید آئی ہے دس پارے آورے قرآن کے جو مہدی نام سے غار میں لے کے بیٹھے بائے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دس پارے نہیں ہے اس کا عقیدہ تیس میں سے چھپیس میں نکل گیا وہ بھی کافر یہ بھی کافر تم فساد بچا دے جاؤ ہم ایمان سے کام لیتے جائیں گے حدیث دوستو یہ قرآن مجید غلطی اس بات کی ہے میری آپ کی کہ ہم قرآن مجید سے دور ہیں نہ جانے کتنے لوگ جو مسلمان ہیں لے کے اپنے آپ کو اجیو کجٹ طبقے میں رکھ دیئے مسادی سے دور مداری سے دور علماء سے دور اقرار کر لینے کم نہیں اس بات کو پہلے تو پڑھ رہا ہیچ نہیں چھپیس نکال دینے میں اور کیا بڑی بات ہے ان کے لئے آجدی دوستو ضرورت ہے میں اور آپ قرآن مجید کے قریب آ جائیں کیا ترجمہ موجود نہیں ہے میں اس کلیپ کے ذریعے غیر مسلم بھائیوں سے ہندو سے یہودیوں سے اپیل کرتا ہوں قرآن مجید آپ بھی پڑھ کر دیکھئے اردو میں موجود ہے تمیل میں موجود ہے ملیالم میں موجود ہے تلگو میں موجود ہے انگلیش میں موجود ہے فرنچ میں موجود ہے ریشن میں موجود ہے حتیٰ کہ دنیا کی تمام زبانوں میں آج آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے کوئی زبان سمجھ نہیں سکتے کوئی زبان کوئی آنکھوں کا اندھا ہے بریل زبان میں بھی قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کے در موجود ہے مَنْ يُسِّدُ فِيهَا لوگ فساد مچاتے رہیں گے خبرانہ نہیں ہے ایمان کی ڈگر پہ مجھ کو آپ کو کام کرنا ہے عدیث دوستو ایک تو کفار فساد مچاتے رہیں گے آپ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیں گے لیکن آپ کا سکون آپ کی ایمان سے ہے دوسرا عدیث دوستو دوسرے قسم کا فساد جو آج چل رہا ہمارے پاس عزل سے ہی ہے اور شاید آگے بھی رہے گا وہ معاملات داری میں فساد ہیں آپ اچھائی کرنا چاہ رہے ہیں کاروبار دوسرا آکے پن مانتا آپ اچھائی کرنا چاہ رہے ہیں معاملات داری دوسرے آپ کو ستا دیتے مَنْ يُسِّدُ فِيهَا فساد تو انسان کرتا رہے گا لیکن اس فساد کے معاملے موجھ کر آپ کو جم کر رہے نہ ہی ایمان کے اوپر لوگ ستائیں گے ارے بھے میں اچھا خاص ہی کرنا سوچ رہا تھا زندگی اچھی چلی تھی بھئی اچانا کی ادمی آیا میرے پیسے ڈبا کے چلے گیا مَنْ يُسِّدُ فِيهَا فساد مچائے کا انسان معاملات داری میں فساد تجارتوں میں فساد کاروباروں میں فساد حلال کو حرام بول کے پیش کرنا حرام کو حلال بول کے پیش کرنا حتیٰ کہ اب تو یہ آ گیا عادت ہو گئی اب خوم میں بھئی سیونگ اکاؤنٹ میں تھوڑا سودھ ہے تو دیتے کیا بغیر ثواب کی نیت سے لینے مانگنے والے یہ مانگ رہی اور دینے والے جمع کر رہی یقینا یہ فتوہ علماء کرام ایک زمانے میں ایک وقت پر ایک سیچوئیشن پٹیکلر کچھ تائم کے لیے دیتے اب گلی گلی بچے بچے وہ فتے کو گھمارے ملزہات سیونگ اکاؤنٹ کا سودھ اگر نئے لیے پن اپنے خلاف استعمال ہوتا تمہارا کونسا سودھ گیا بابری مجید رام مدنی بندے وقت میں تم کونسا دے لیے اور تمہاری جو اصلی رقم بینک میں ہیں وہ تمہاری ہیں اوپر سے سودھ آسو وہ کس کی ہے وہ کیا تمہارا حق سمجھ رہی نہیں اپنے خلاف استعمال ہو جاتا ہو جانے دو تمہارے سے پوچھ ہے کیا تمہارے پیسے کی بچ تمہارے سے ہے وہ دوسرا جو پیسہ حرام کا اس کی بچ تمہارے پر ہے کیا پھر کیا کرنا جاہیں وہی رہنے دینا کہ سودھ کے معاملات میں اپنی ماں سے نکاہ کرنے کو پسند کر لے کتنی کراہیت والی بات ہے ایسی ہی کراہیت سودھ کھانے لینے دینے پر ہونی چاہیے مرگ مارکٹ میں ایک دستور بن گیا لوگ سمجھ رہے ہیں بغیر ثواب کی نیت سے دے دو میں پوچھو نو ہم سے آپ بغیر ثواب کی نیت دے دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے دے رہے ہیں اس پر یا ثواب کی نیت کر دیئے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے دے رہے ہیں آپ نیت کرو یا نہ کرو حرام حرام ہے ارائنگل سے یہ بھی امت کے اندر فساد ہے دیس دوستو بینکی سسٹم میں سودھ کھانے میں تجارتوں میں کاروبار میں چین مارکٹنگ میں ایسا میں انویسمنٹ میں فلا میں لوگوں کو جس ایک سانچے میں ڈھالا جا رہا اچھے خاصے تھے پیسے گھران بیچ کے لگائے بچیوں کے شادیوں کیا سے لگائے ختم ہو گئی دب گئے کیونکہ لگاتے وقت یہ نئے سوچتے پیسہ کیا لگ رہا کہاں لگ رہا کیسا آتا کیسا دے رہے ہیں کیاپیٹل پہ پرسنٹے جھوڑ رہا یا پرافٹ پہ پرسنٹے جھوڑ رہا بس لاکھ کو تین ہزار کی مارکٹ اب لاکھ کو چار ہزار کی مارکٹ میکزیمم بڑی مارکٹ لاکھ کو دس ہزار کی آج کل چل رہی آپ لاکھ دیو مہینہ دس ہزار آ رہے ہیں لاکھ دیو چھوٹے لوگ آٹھ ہزار دے رہے ہیں اور میڈیم ریج کا آدمی لاکھ پہ تین ہزار دے رہا کیا کارووار کیا روٹی دری کیا پھلکا در رہا کس کو نے معلوم میں یوسی دو فیہا فساد مچا رہی اور لوگوں کی آنکھیں کھل جا رہے ہیں اہلِ حدیث کا بڑا گروپ ایک بڑی کمبری میں ڈپ کے رہے گیا کسی کو بھی پوچھئے کیا تجارت کا سسٹم تھا نہیں معلوم علماء فتوہ دیئے بس میں یوسی دو فیہا یقیناً جس بات پہ فتوہ آیا وہ بلکل درست تھا لیکن کیا ہوا بعد میں وہ تم نہیں جانتے میں یوسی دو فیہا دشمن اسلام کا فضاد مچا رہا تجارتِ معاملات میں فساد اور تیسرا جو بھینکر فساد میں یوسی دو فیہا جو ہر گھر میں چرنا مسلمانوں کے وہ کلچرل فساد ہے رسم و رواج کا فساد پوری خوم اپنی آپ دیکھ لیجئے آپ نظروں سے اٹھا کر پوری خوم اپنی آپ کلچرل فساد میں ممتلا ہے یہ کیا ہے مل صاحب یہ کلچرل فساد حدیث دوستو یہ ہے کہ بچی کو رشتہ دیکھنے آئے پورے لیڈیز دیکھ لیے لیڈیز کو پسند آگئی اور لیڈیز پھر فون کر کے چار دن کے بعد بھر رہے ہیں ہم کو دو بچی پسند ہے اب ہمارے گھر کے جنس دیکھنا چاہ رہے ہیں بچی کو فساد ہے تمہارے کلچر کا یہ کہ بچی کی اگر شادی ہونا غریب سے غریب ہے دہج دینا ہی دینا پڑھیں گا چار دن پہلے ہیدر آباد کا پیر اکمس سلایا شادی کے رات کو نوشہ شادی خانے کو نہیں آئے اس لیے دہج میں دیئے سو بگو نے پسند نہیں آئے ان کو یہ ہے کلچر فساد ان کے پاس گئے تو اتنے لے کے جانا مٹھائی کا ڈبائی کھلو کا لے جانا پو کھلو کا نہیں لے کے جانا ہار جم سکم سو روپے کا لے جانا پجاس روپے کا نہیں لے جانا میرے کو گھر کے دیکھے میرے کو بیٹھے نہ بولے میرے کو کھانے نہ مولائے سالے صاحب بہنوے صاحب کو ولیمے کے دن چمچے سے مٹھا کھلا کے کھانا شروع نے کرا ہے فساد مئیوسی دو فیہ سانچک کے دن باتوں باتوں میں ایسا چھگڑا ہو گیا سانچک کی رات کو کل شادی اعلان ہو گیا مئیوسی دو فیہ شادی کینسل ہم کوئی زد نے ملی ارے واہ مئیوسی دو فیہ اسی کا ذکر ہے میرا آپ کا بھی ذکر ہے یہ کلچر فساد آج خاوم کے اندر آگیا دیج دوستو ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہے بھئی ہمارے خاندان کا ایسا بھئی بچی کو ہم بھی دیکھتے بھئی بڑے بھی دیکھتے بھئی فلاں دیکھتے بھئی مئیوسی دو فیہ پوری خاوم دیکھ کے آپ کلچرڈ معاملات میں تباہ ہیں مٹھائی کے ڈبے پھولوں کے گجرے انکل مل کے جانا انکل ملنے جانا شادی خانہ دعوتیں اس میں یہیں کٹے گئے ہیں اور اس میں سب سے بڑا رول مانے آنا مانے اپنی عورتوں کا ہے ریجیکشن کسی لڑکی کا اگر ہوتا ہے نہیں دیکھ کے آپ کرتے ہیں ان لوگاں کر کے آتے ہیں مئیوسی دو فیہ یہ فساد مچارے عورتے کس بات پر ریجیکشن ہو رہا بس سو بچہ ہے بچی میں ناک پسند نہیں آئی مئیوسی دو فیہ رہے تیری زبان کا فساد کل کے دن تیری بچی بڑی ہوں گی اس کو بھی ناک پہ ریجیکشن کیا گیا کان پہ ریجیکشن کیا گیا بال پہ ریجیکشن کیا گیا چھے فیٹ ایک انز دالے تھے ہائٹ بچی پانچ فیٹ نو انچ کی نکلی دو انچ کم ہے ریجیکش مئیوسی دو فیہ یہ تمہارا کلچر فساد ہے تم آئے زمین پہ فساد مچانے یہی فریشتے کہے تھے کیوں بھیجتا آیا ربی ہم دو سناتوں بیان کر رہے مئیوسی دو فیہ یہ خون تو فساد مچانے والی ہے فتنہ مچانے والی ہے خدل و غارت گیری کرنے والی ہیں پھر آپ کو سکون ہونا شادی خانہ بڑا ہونا لوگوں کو بس زیادہ بلالو بس اور کچھ نہیں ہونا فساد بھی مچاؤ سکون بھی ہو نہیں ہو سکتا مئیوسی دو فیہ دیس دوستو یہ فسادات اگر زندگی سے جانا ہے عقیدے کا فساد دشمنان اسلام کا فساد اخلاقی فساد کلچڑ فساد مجھ کو اور آپ کو جم جانا پڑیں گا اللہ کے دین پر قرآن و سنت پر صحابہ کے منش پر صلف سالین کے طریقے پر فساد مٹانے کا ایک طریقہ ہے اور ایک فساد دوسرا خوام میں یہ ہے دین کے نام پر ایسی ایسی چیزوں کو پیش کرنا فساد مچانا اب کل گئی شبہ میراج میں یسیدو فیہا فساد مچانے والے مچا دیے جو علماء کے چھولے میں پہن کر لوگوں کو بتا دیے اس رات کو اللہ کے نبی سرم گئے تھے یقیناً گئے تھے اس بات میں کوئی انکار نہیں ہے اس کا انکار کفر ہے لیکن میراج کا نام لے کے دین میں اضافت کرنا یہ بیدا ہے جاگرے کی رات بنا لینا یہ بیدا ہے دوسرے دن کا روزہ رکھنا یہ بیدا ہے ارے ملت صاحب روزہ اس تو رکھ رہے نا نمازیں اس تو پڑھ رہے نا روزہ رکھنے کچھ نمازیں پڑھنے کچھ دین کا نام دے کر جبکہ دین میں نہیں ہے اس کچھ بیداعت کہتے پہ لیے جان لو آپ روزہ رکھنے کوئی بیداعت کہتے جبکہ روزہ رکھنا نہیں ہے نماز پڑھنے کچھ بیداعت ہوتے جبکہ اس دن نماز پڑھنا خاص نہیں ہے مجاور قبروں پہ فساد بچا رہے ہیں اور چھولے میں آکے آج اہلِ حدیث کے گروپوں میں بھی کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے حدیث 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 کو قرآن کو عقل سے سمجھو یہ نیا فساد شروع ہوا پرانا ہی تھا اب ذرا زیادہ پل پھول لیا کشن مار بغین کارڈا ہے پان منڈی میں کارڈا ہے لیڈیز مسجدوں میں اعتقافوں میں آکے چھپکے لوگ بیٹھتے مئیو سیدو فیہا ارے میاں ادرا ہوں جی بھائی بولیے قبر کا عذاب ہوتا ہوتا ارے سنو ایک آدمی کو آپریشن کرتے بے ہوچ کٹ کے خینٹی سے کارتے درد ہوتا نہیں ہوتا جو بے ہوچ آدمی کو درد نہیں ہوتا تو قبر میں مر کے سوالے کو کیسے عذاب ہوتا لہذا امام بخاری کو بخار شڑے واتا حدیثوں کا یہ حدیث غلط وہ حدیث غلط تو پھر یہ وسیم رزوی آیتوں کو نکالو برا اور یہ یہاں مسجدوں میں بیٹھ کے حدیثوں کو نکالو برا دونوں کی زندے فرق کیا گیا پھر میں یسیدو فیہا ارے تمہارے سے اچھی سوچ تو نریندر موڈی کی دکھ رہی اس لیے کہ ڈیلی کی کانفرنس میں نریندر موڈی صوفیوں کے سامنے یہ بولے تھے میں چاہتا ہوں مسلم نوجوانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن آ جائے اور ایک ہاتھ میں کمپیٹر آ جائے میں یسیدو فیہا جائزہ لے کے دیکھئے عقیدے کا معاملات کا تجارت کا اخلاقی ہر چیز میں فساد پھر آپ کو ابلیوہ انڈا ٹائم پہ ہونا پھر آپ کو کیش کیش ہونا پھر آپ کو خرزے نہیں ہونا پھر آپ کو دعوتہ اتنے ہونا بستی میں جان لائٹ لگی آپ کو رخانا میں یفسیدو فیہا پھر آپ فساد مچا رہے ہیں نہیں ہو سکتا اگر یہ فسادات ختم کرنا ہے اللہ نے رشاہ تعرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم علی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم خوف اگر اس زمانے کی بھاگ دور میں اس فساد اور فتنے کے دور میں اگر آپ کو خوف نہیں چاہیے غم نہیں چاہیے ٹینشن نہیں چاہیے فکر نہیں چاہیے کیا کرو اللہ کے ولی بن جاؤ اللہ سے رشتہ جوڑ لو دین سے رشتہ دوڑ لو اب اولیاء اللہ لفظ سنتے ہمارے پاس یہ عقیدہ ہے وہ جو وہاں خبر ہے وہ جو وہاں خبر ہے وہ جو اجمیر میں ہے وہ جو گلورگاں میں ہے ہمارے پاس یہ تصور دیا گیا مرگیسو والے اولیاء ہیں اس مسجد میں کہیں بیٹھے والیاء اللہ ہوں گے آئیں گے زمانے میں اولیاء اللہ کون ہے جو اللہ سے رشتہ جوڑ لے گا ایمان پر آ جائے گا تقوی پر آ جائے گا حرام سے نفرت حلال سے محبت جس کو آ جائے گی وہ اولیاء اللہ بن جائے گا اللہ کی محبت مل جائے گی اللہ نے قرآن میں اشارت فرما واللہ یحب الصابرین اللہ صبر والوں سے محبت کرتا ہے واللہ یحب المتطاہرین اللہ طہرد رہباق صابرانے والوں سے محبت کرتا ہے واللہ یحب المحسنین اللہ حسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی محبت ملے گی تقوی والوں کو ایمان والوں کو حضیث دوستو کوئی دور فتروں سے خالی نہیں یاد رکھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دور سب سے بہتر زمانہ اس کے بعد صحابہ کا زمانہ اس کے بعد تابعی کا زمانہ اس کے بعد تابعی کا زمانہ یہ خیر الخرون چار عظیم زمانے گزر چکے اس کے بعد فتنہ ہی فتنہ دنیا میں ہے اس فتنے کے دور میں فساد کے دور میں خطل و غارتگیری کے دور میں عقیدہ کا فساد کلچر فساد معاملات کا فساد تجارتی فساد میں ایمان ضروری ہے ایمان کے لئے علم ضروری ہے پڑھنا ضروری ہے علماء کرم صلی اللہ علماء بیٹھنا ضروری ہے کتابیں پڑھنا ضروری ہے تب ایمان آئے گا اور علم کے لئے آگے بڑھیں گے اور عدیث دوستوں ضرورت آج اس بات کیے میرے اور آپ کے لئے کلچر فساد کے دائرے سے باہر نکلنا چھوٹی سونچ گندی سونچ سیادیوں کے معاملے میں دہج کے معاملے میں تجارت کے معاملے میں کلچر کے معاملے میں دعوتوں کے معاملے میں اتنی گندی سونچ آج خاوم کی ہو گئی اٹھو اونچا سونچیے بلد سونچیے آلہ سونچو ہم وہ خاوم نہیں ہے جو نچلے درجے کی سونچنے والے ہیں کنتم خیر امت اخرجت لن ناس سارے انسانوں میں اللہ تمہارے لئے گواہی دیتا ہے حدیث دوستو خیر امت بنا کے تم کو چن لیا ارے اللہ کی گواہی کافی نہیں ہے یہ درجہ یہ مرتبہ یہ اسٹیٹس کافی نہیں ہے خیر امت اخرجت لن ناس ارے ازدانوں میں اللہ تم کو اٹھا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی تم کو بنا دیا یہ درجہ یہ مرتبہ یہ مرتبہ تمہیں اتا کیا گیا ہم وہ قوم ہیں کل چکر معاملات میں پھس کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں عزتوں کا نام لے کے رشتے برباد طلاق کے معاملہ تجارت ختم یہ نہیں ہو سکتا اچھا سوچنے والے عدیث دوستو کیسے ہوتے ہیں دیکھیں آپ اور ہمارا ہیدر آباد اور مسلم کمیونٹی میں عورتوں کا بہت بڑا ہاتھیں فساد مچانے میں لیکن عدیث دوستو اے خواتین جو آج یہاں بیٹی ہیں یا اس ویڈیو کلپ میں سن رہی ہیں تمہاری سوچ اتنی عالی ہو جائے جیسے ام سلیم رضی اللہ عنہ کی سوچتی ہیں کیا نظریہ کیا ویژن کیا دور اندیشی کیا سوچ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ دس سال کا نوجوان لڑکا مدینہ کو اللہ کے نبی سوچرم مکہ سے ہجرت کر کر آتے ہیں پتا چلا ام سلیم کو رسول اللہ سوچرم ہجرت تکمیل کر چکے اور آج سے مدینہ میں رہنے والے ہیں ایک عہد کر کر نکلتی ہے دس سال کے نوجوان بچے کو لے کے نکلتی ہے اس کی مستقبل سوچنے اس کی دنیا سوچنے اس کی آخرت سوچنے اس کا علم سوچنے اس کا عمل سوچنے اس کا تقوی سوچنے اس کی علم کی پختگی سوچنے زمانے کو چھیرتے میں نکل جاتی ہے پہنچتی ہے ام سلیم اپنے معصوم بچے کو لے کر اللہ کے نبی صلیم کے دربار میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم آپ کے دربار پر آئیے تصور کر کے دیکھئے کائنات کے عظیم ترین شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور اندیشی ام سلیم کی اے ہماری خواتین اپنی نچلی سوچ کو چھوڑو کلچرل گندگی کو چھوڑو اس لیول پر آکے سوچو اپنی اولاد کے لئے اپنے شہر کے لئے تمہاری ذات کے لئے تمہاری بیٹیوں کے لئے تمہارے مستقبل کے لئے زمانے کو چھیڑتے ہوئے ارے لوگ اللہ کے نبی صلیم کی دیدار کو تڑپ جاتے آپ سے ہاتھ ملانے تڑپ جاتے آپ کو دیکھنے کے لئے مچل جاتے ایسے موم میں سلیم جاتی ہے کہتی اللہ کے نبی صلیم یہ انس ابن مالک ہے میں دس سال کا لڑکا اللہ کے نبی صلیم اعلان کرتی ہوں وعدہ کرتی ہوں اقرار کرتی ہوں اہد کرتی ہوں ایگریمنٹ کرتی ہوں کہ آج سے آپ کے حوالے سے لڑکے کو میں نے کر دیا آپ کا خادم بنا لیجئے میری یہی تمنا ہے یہی تڑپ ہے آپ کا خادم بنا لیجئے اللہ کے نبی صلیم نے تسلیم کر لیا انس ابن مالک کو خادم بنا لیا آپ بڑی بڑی انیورسیٹی میں پڑھانے سوچ رہیں فارن ایجوکیشن کیلئے سوچ رہیں اللہ کے نبی صلیم سے اتنی حمد اتنی جرت اتنا بیجن اتنی دور اندیشی اپنی اولاد کے مستقبل کے نکلنا کس کے حوالے کرنا ارے جس کے حوالے قرآن کی آگیا جس کے حوالے حدیث کی گئی اس کے حوالے انس ابن مالک کو کر دیئے یہ بیجن کی ضرورت ہے یہ دور اندیشی کی ضرورت ہے اپنی اولاد کے لیے خود کے لیے گھر والوں کے لیے مستقبل کے لیے یہ بیجن کی ضرورت ہے دوستو وہ انس ابن مالک بتائیں آپ کو ماں کی ایک دور اندیشی کا پیسلہ ارے دنیا اور آخرت تو انس ابن مالک کی بھی بن گئی امہ سلیم کی بھی بن گئی اور انس ابن مالک سے سیکڑوں کی بن گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیارہ سال انس ابن مالک رہے ہیں ایسا علم حاصل کیا ایسا علم حاصل کیا اور اللہ کی نبی سلم کی ایک دعا نصیب ہی تھی انس تیرے مال اور اولاد تیری عمر میں اللہ برکت دے دے ایک سو تین سال تک انس ابن مالک زندہ رہے 103 سال صحابہ کی اختتامی دور میں آخری آخری صحابہ جو انتقال کر رہے تھے ان کی فیریس میں انس ابن مالک کا نام آتا ہے ایک سو تین سال تک عدیس دوستو اللہ کی نبی سلم کی دین کی تدریز صحابہ اکرام کو دیتے رہے وہ انس ابن مالک ہے ایسی جرت کی ضرورت ہے ریجیکشن تو آپ ریستوں کا بہت کر لیں گے ہوتوں سو سو گھر بھیل لیے نازے دوستو گھر بھیل لیے تم کو ارے کیسا جرت کا کام کر کے بتاؤں اپنی اولاد کو دین کے اس امور پہ پہنچا کے بتاؤں جیسے فیصلہ امی سلم نے لیا تھا دنیا کے معاملات میں بھی چھوٹی سونچ اخروی معاملات میں بھی چھوٹی دنیا کی فکر نہیں اپنے گماں کی کیا فکر سورہ نیسا سورہ نمبر چار کے آدھ عمر سکسٹی نائن کی تفسیر میں ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بیچینی بڑی بے قراری ہوتی ہے جب آپ سے دور ہوتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے دوں گھر میں رہتا ہوں بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے تڑپ اٹھتی ہے میں دھوڑے دھوڑے آتا ہوں مسجد نبی دیکھ لیتا ہوں کہیں آپ بیٹھے ہوں دور سے ہی آپ کا دیدار کر کے چلے جاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت ہے آپ سے بڑی بیچینی ہوتی آپ سے دوری برداشت نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فکر یہ ہے دنیا تو گزر جائے گی آپ کو آتے جاتے دیکھ لوں گا لیکن جب میری موت ہو جائے گی جب آپ کی وفات ہو جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا فیصلہ ہوگا جنت میں اگر اگر لفظ صحابہ منج دیکھئے اگر مجھے جنت مل بھی گئی یا رسول اللہ علیہ وسلم میری جنت کا درجہ کدھر آپ کی جنت کا درجہ کدھر میں نامیں سکوں گا دنیا میں ہے ویجن ادھر کا ہے نظریہ ادھر کا ہے آلہ سوچے چلہ سوچ نہیں ہے چھوٹی سوچ نہیں ہے دنیا میں بھی آلہ آخرت میں بھی آلہ میرے نبی کچھ بتا دی دیئے اس بیچنی کو کیسے دور کروں ادھر بیچنی اظہار ہو رہی ہے ادھر سور نیسا کی آیت نمبر 69 کا نزول ہو گیا وہ وہیں کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر ٹھہرے ہیں سور نیسا کی آیت نمبر 69 کا نزول ہو گیا اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتع اللہ والرسول فاولائکا معاللذین انعم اللہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہدائی والصالحین وحسن اولائکا رفیقا جو لوگ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارتے ہیں ویجن بڑا ہوتا ہے جب یہ مریں گے آخرت میں اٹھائے جائیں گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ ان کو آخرت میں نبیوں کے ساتھ رکھے گا صدقین کے ساتھ رہ گا شہدہ کے ساتھ رکھے گا صالحین کے ساتھ رکھے گا وحسن اولائکا رفیقا کہ آئی اچھے دوست ایسے لوگوں کو اطاعت کر دیے جائیں گے عدیس دوستوں بالخصوص ہماری عورتوں بلند نظریے کی ضرورت ہے ویجن کی ضرورت ہے اعلیٰ سوچ کی ضرورت ہے دنیا کے معاملات میں بھی دین کے معاملات میں بھی دنیا اور آخرت میں اچھی سوچ والے بنے امہ سلیم جیسے بنے اس صحابی کی نظریے اختیار کریں کلچر فساد کو ختم کریں عقیدہ کے فساد کو ختم کریں معاملات داری کے فساد کو ختم کریں اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُيَا زَنُونَ ارے زمانے جیسے تیسے آ جائیں لیکن تم ایمان پر رہو گے تقویے پر رہو گے تمہیں خوف نہیں ہوگا لیکن حدیث دوستو جاتے جاتے بتا دو اس خدوے سے کہ یقیناً جو زمانہ ہمارے تصور میں وہ زمانہ آنے والا ہے یقیناً آنے والا ہے حدیث میں اللہ کی انبزل میں اشارت حرما دیا کہ زمانہ میں جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا سات سال زندگی گداریں گے نکاح کریں گے شادی ہوگی بچے ہوں گے انتقال ہوگا میری قبر کے بعد اُگ دفن کیے جائیں گے ان کی جو خلافت کے سات سال چلیں گے عدیث دوستو جو زمانہ زندگی میں سکون کب آئے گا آئے گا ایک زمانہ آرہا ویسا جو ہمارے تصوروں میں ہے یقیناً آئے گا کہا وہ زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت کے دور کا ایسا چلے گا جب دجال کو قتم کیا جائے گا یعجوج ماجوج کو قتم کیا جائے گا زمین پہ امن خائم ہو جائے گا امن کیسا آپ سوچنا فرماتے ہیں مجھنم شریف کی حدیثیں دلوں سے بغض نکال لیا جائے گا دلوں سے حسد نکال لی جائے گی دشمنیہ نکال لی جائے گی مزاج یہ ہوگا کہ چھوٹے بچے سام کے ساتھ کھیلیں گے ان کا زہر ختم کر دیا جائے گا بھیڑیا بکریوں کے ساتھ پھیرے گا لیکن بکریوں پہ حملہ نہیں کرے گا شیر گائیوں کے ساتھ پھیرے گا لیکن شیر گائیوں پہ حملہ نہیں کرے گا حتیٰ کہ لوگ اپنا مال ہاتھوں میں لیے پھکاریں گے آؤ صدقہ لے لو آؤ زکاة لے لو لیکن کوئی مال میں صدقہ اور زکاة لینے والا موجود نہ ہوگا یہ عظیم دور ہے یہ عالی شان دور ہے یہ آمن والا دور ہے وہ دور جو میرے راب کے تصور میں ہے وہ یقیناً آنے والا ہے لیکن آج اس فتنوں کے دور میں یہ آمن اگر چاہیے یا وہ آمن چاہیے جو گزر چکا اللذین آمنوا وکانو یتقون عدیس دوستو اللہ سے دعا اللہ ایمان پر اور تقوی پر مجھ کر آپ کو قائم رکھے وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وصلم تسلیمن کثیرا موسیقی